اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدی دوستو ستارے کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے رات کے وقت ہم آسمان میں بہت بڑی تعداد میں ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں جن میں سے کچھ ستارے نیلے اور کچھ ستارے سرخ رنگ کے ہمیں نظر آتے ہیں سرخ ستارے بہت گرم جبکہ نیلے ستارے تھنڈے ہوتے ہیں آسمان پر نظر آنے والے ستارے ہمیں چمکتے ہوئے یا ٹمٹیماتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ٹمٹیمانہ ستاروں کی خصوصیت نہیں بلکہ ستاروں سے آنے والی روشنی جب ہمارے ایٹموسفیر میں داخل ہوتی ہے تو روشنی میں خلل آنے کی وجہ سے ہمیں ستارے ٹمٹیماتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک صاف رات میں ہماری آنکھیں چھ ہزار سے نو ہزار ستاروں کو بہ آسانی سے دیکھ سکتی ہیں دوستو ستارے اپنے اندر جلنے والی گیسوں ہی کی بدولت اس قدر روشن نظر آتے ہیں جب کائنات کی اولین تخلیق عمل میں آئی تو بگ بینک کے نتیجے کے طور پر ہر سو بکھرنے والے مواد سے گیسی مرغولوں نے چنم لیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کسافت بڑھتی چلی گئی اور بڑی اجسام کی شکل اختیار کرتے چلے گئے گیس اور گردو غبار کے عظیم بادل کشش سکل سے اندرونی سمت سکڑنا شروع ہو گئے جس سے ستاروں کو وجود ملا گیسی مرغولوں کے سکڑنے کے اس عمل میں ستاروں کے ایٹم باہم تکراتے اور رگڑ کھاتے رہے جس سے حرارت اور توانائی کا اخراج شروع ہو گیا جو جو کوئی ستارہ سکڑتا چلا گیا توانائی کے اخراج کا عمل اس قدر تیز ہوتا چلا گیا مرکزی ایٹم شدید دباؤ کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہونے سے حرارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا یوں روشن منور ستارے وجود میں آگئے دوستو سورج چاند اور ستارے سب اللہ رب العزت کی تخلیق کرتا نظام فطرت کے یقصہ پابند ہے نظام فطرت ہی کی پابندی سے کائنات میں حسن ہے اگر یہ نظام نہ رہے تو کائنات درہم برم ہو جائے اور قیامت چھا جائے دوستو یہاں ہمیں ایک ستارے کی شروع سے لے کر آخر تک مکمل زندگی کو سمجھنا ہوگا ستارے گیسوں کے مرکب ایسے گولے ہیں جو نیوکلئر فیوجن سے پیدا شدہ توانائی کا اخراج کرتے ہیں ان کی پیدیش گرد اور گیس کے ان بادوں میں ہوتی ہے جنہیں نیویولا کہا جاتا ہے نیویولا یعنی صحابیہ دراصل کسی ستارے کی وہ ابتدائی حالت ہوتی ہے جس سے وہ تشکیل پاتا ہے صحابیہ میں موجود گیس اور گرد و غبار کے کشش باعہمی کی وجہ سے آپس میں ٹکراک پر سکڑتے ہوئے پروٹو سٹار کو جنم دیتے ہیں پروٹو سٹار کو ہم نیم ستارہ بھی کہہ سکتے ہیں یہی پروٹو سٹار اندرونی دباؤ کے تحت کسیب اور شدید گرم ہوتے چلے جاتے ہیں بل آخر وہ اتنے شدید گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خودکار ایڈمی دھماکو کا آغاز ہو جاتا ہے اب ہم انہیں مکمل ستارہ کہہ سکتے ہیں دوستو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تک تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی